اسلام علیکم یوروچنگ اپینئر میکرز ایک طرف سے آفر کی گئی ہے تیل کی اس سے پہلے جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ان کو بھی آفر کی گئی رشیہ کی طرف سے رشیہ نے کہا ہے کہ وہ پورا انہوں نے ایک لاعمل بنا کے دیا کہ وہ پاکستان کو تیل دینا چاہتے ہیں ان کی اس وقت معاشی صورتحال بھی رشیہ کے خراب ہے یوکرین کے ساتھ تنازی کی وجہ سے بہت ساری سینکشنز ہیں ان کے اوپر لیکن ہم نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستان ہم اس سٹیج پہ ہیں کہ ہم اتنا بڑا سٹیپ اٹھا سکتے ہیں کیونکہ ایک طرف تو ہم امریکہ سے بہت ڈرتے ہیں جو ایک پورا اتحاد امریکن بنا ہوا ہے اور امرسہ جو ہمارا پروز ملک ہے بھارت اس کی بھی کچھ انٹرسٹ ہیں اس چیز کے اندر کہ پاکستان کہیں سسا تھے لے کے ترقی نہ کر جائے تو کیا اپنے پینلے سے ہم پوچھیں گے کیا ہمارے جو انٹرنل اور جو ایکسٹرنل ہمارے حالات ہیں ایسے حالات میں پاکستان یہ سٹیپ لے سکتا ہے یا نہیں سیکنڈ بات کریں گے ایکانومی کے حوالے سے اب در صورتحال ہے ہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی بجلی کے بل گیس کھانے پینی کے جو اشیاء ہیں لیکن اب تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے پروگرام کا دن قریب آتا ہے تو میں یہی سوچ دیوں کہ بھئی ایک یہ سیگمنٹ تو ہو گا مہنگائی کا کیونکہ کہیں پہ بھی عوام کو ریلیف نہیں مل رہی اگر بات کی جائے حکومت کی تو ستر تعداد ہو چکی ہے کابینہ کی اب نئے جو ہے وہ نوٹفیکیشن جاری ہو رہے ہیں سپیشل اسسٹنٹو پرائم نیسٹر کچھ ایسی وزارت بھی ہیں جو کہ وزارتیں ہی نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کے سپیشل اسسٹنٹ رکھے جا رہے ہیں مہنگائی مارچ کیا گیا تھا کچھ دن پہلے اگر کچھ مہینوں کے بات پہ ہے مریم نواز شریف صاحبہ کی جان سے اور بلاول بھٹو کی طرف سے آج یہ دونوں پارٹیز کہاں ہیں یہ دونوں کہاں ہیں جب مریم نواز شریف صاحبہ سے سوال کیا گیا ستر کابینہ والا تو مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہے کہ وہ پوچھ کے بتائیں گی حالکہ بڑا ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور میڈیا پہ بھی بڑی شعب ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ جواب دیتی ہیں لیکن کل ان کے پاس کوئی جواب واقعی نہیں تھا یہی پینلیس سے پوچھیں گے کہ حکمتی ترجیہ جو ہے وہ عبام کو ریلیف دینا ہے یا اتحادیوں کو نوازنا ہے کہ کہیں اتحادی ناراض نہ ہو جائیں لاسٹ میں بات کریں گے صدر پاکستان کی جو مفامت کی پولیسی ہے اور جو سوشل میڈیا اور میڈیا پہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب اور کچھ مقتدر حلقوں کی ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ ڈیلز جڑ رہی ہیں اور عمران خان صاحب کے لیے حالات جو ہے وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں راہ ہمار ہو رہی ہیں ارلی الیکشن کی بھی باتیں ہو رہی ہیں تو پینلیس سے یہی پوچھیں گے کہ کیا آپ حالات بن رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوں یا عمران خان صاحب اور جو اسٹیبلشمنٹ ہیں ان کے درمیان مذاکرات ہوں یاس نو کو آپشن آپ کے پاس موجود ہیں پہلے میں مارسات موجود ہیں اس کے نیاز صاحب چودی خادم علی مارلہ خان صاحب آپ کی طرف آنگی سب سے پہلے رشیا نے پیوٹرن نے ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب سے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان اگر تیل لینا چاہتا ہے تو ہم دینے کو تیار ہیں ہماری ابھی حالات ایسی اکانومی کے لحاظ سے ہم بہت ڈاؤن چر رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ہم سے تیل خریدے اور ہمارے پاس مکمل روٹ اور وہ لاعمل بھی موجود ہیں جو پاکستان کو تیل فراہم کیسرہ کیا جائے کیا سمجھتے ہیں جو انٹرنل حالات ہیں ہم ہمارے یا جو ایکسٹرنل ایشوز چڑھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا کے اندر اس تناظر میں پاسبل ہے کہ پاکستان تیل لے سکتا ہے رشیا سے پاکستان کے آگے دو تیان ہوں گے نا کہ وہ امریکہ کو کس نظر سے دیکھتا ہے امریکہ تو نہیں چاہے گا کہ رشیا کے ساتھ ہمارا کاروباری تنک پڑے اور اسی وجہ سے رولہ بھی پڑا جو پزہرن تجھے ہی جگڑا ہوگا نا کہ عمران کان کیوں بھی دکھیا رشیا کا تو یہ ساری باتیں بھی ہیں پھر میرا چال ہے دیپینٹنسی اور بیٹر بات تو یہی لگتی ہے کہ پاکستان کو لینا چاہیے اور کاروباری تعلقات بڑھانے چاہیے اور اس کا بیٹر طریقہ تو یہی ہے کہ اگر رشیا دیتا ہے تو لینا چاہیے اگر پاکستان کو اپنے مفاد بننا چاہیے اگر دیکھنا چاہیے پارٹی نہیں بننا چاہیے صحیح پوائنٹ آگیا آپ کا ساتھ شیرا صاحب فرسٹ کوئسٹن ہے آپ کی طرف آنگی رشیا نے کل جب ملاقات کیا پیوٹن نے شہباز شریف صاحب سے تو تیل کی آفر کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ آسان ہے ہمارے لیے تیل فراہم کرنا پاکستان کو مشکل کام نہیں ہے کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ ہمارے انٹرنل حالات ہیں اور جو بیرونی حالات ہیں اس کے تناظر میں ایسا ممکن ہے پاکستان ایسا سٹیپ اٹھا سکتا ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ یہ جو شنگائی کان فوس ہے یہ بڑا اچھا انیشیٹیو رشیا کا اور چین کا تھا اب اس کے آٹھ رکن ممالک ہیں جس میں پاکستان اور انڈیا کو دوہ دار سترہ میں ایک اٹھی ممبرشپ دی گئی تھی اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ممالک ہیں اس ریجن میں ان کو اپس میں قریب لانا ہے ابھی ایکسٹینڈ ہوگی ہے چونکہ کچھ نئی جو سٹیٹس ہیں ریشیاں وہ بھی اس میں شامل ہوگی ہیں ترکی اور ایران شامل ہیں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی ملاقاتیں وہاں پر ہوئی ہیں آج بھارت کے وزیراعظم سے ہوئی ہیں 2019 میں ہلاک بڑے کشیدہ تھے عمران خان صاحب نے بھی ملاقات کی دی اپس میں مل جنلے کا ایک بڑا اچھا بہانہ ہے ریشیاں کے حالات بزاعت خود بہت برے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ریشیاں بس کیا ہے یوکرین کی جنگ کے اندر ہو اور کوئی جواز نہیں تھا یہ جنگ سٹارٹ کرنے کا اب یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ ریشیاں کے اوپر جتنے اس کے بیک ہیں جتنے بھی معاملاتیں یوروپ اور امریکہ نے اس کے اوپر بابنیاں لگا دی ہیں خود وہ بڑا سفر کر رہا ہے اپنے معاشی طور پر بھی اور پھر دفاعی اعتبار سے بھی بظایر جو نیٹو فورسز ہیں وہ یوکرین کے اندر ہیں علانیہ طور پر دجار نہیں کر رہی ہے بڑا چھوٹا سا ملک ہے ریشیاں کو خود بڑی پرابلم ہے کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ کہیں سے نہ کہیں سے تجارت شروع کر کے وہ اپنے معاملات چلا سکے پاکستان کے ساتھ اس کی بات امران فرد صاحب کے دو سے پہلے سے چل رہی تھی امران فرد صاحب گئے تو وہ انہوں نے بڑی اوپن آفر کی اسی کا یہ تسلسلہ ہے کہ وہ آفر کر رہا ہے اور باقی معاملات جو ہے جو اپزرور کے طور پر شامل ہوئے ہیں ان کو بھی آفر کرے گا ہماری ضرورت سب سے زیادہ یہ ہے کہ ہم گیس پلے ہیں تیر بھی لیں ایران کے ساتھ ایک پائپ لائن پڑی تھی سیرا سب ہمانی بھی ضرورت ہے رشیہ کی ضرورت ہے لیکن کیا پاکستان ایسا سٹیپ اٹھا پائے گا نہیں میرے نہیں خیال کہ اس میں کوئی پرابلم ہے لیکن ہم چکے اپنے آپ کو خامخواہ امریکہ اور یورپ کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اسی وجہ سے ایران پر ببانیاں تھی ہم گیس لائن وہاں سے لے کے آ سکتے تھے ہم دل ایران سے بھی لے سکتے ہیں لیکن ہم ڈرتے ہیں امریکہ سے اور جب تک کہ امریکہ یا ویسٹ امریک جانبی لے گا برگیڈی صاحب روشیہ نے فرا پیشکش کی ہے پاکستان کو ہمارے لیے بڑا ایزی ہے پاکستان اگر تیل ہم سے لینا چاہے کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے انٹرنل حالات ہیں جو بیرونی حالات ہیں اس کے تناظر میں ایسا ممکن ہے پاکستان یہ سٹیپ لے سکتا ہے پاکستان کو سوچے سمجھے بغیر اس آفر کو اکسپ کرنا چاہیے پاکستان کا انٹرنل سب سے مقدم ہے اس میں کوئی بھی ناراض ہوتا ہے تو ہمیں ان کو ایکسپلین کرنا چاہیے کہ یہ ہماری اکنومک کنڈیشنز ہیں یہ ہماری بابلنز ہیں ہمارے عوام جو ہیں وہ اس وقت بہت درے حال میں موشی حالات ہیں پاکستان میں اس وقت سخت کلمٹیز بارشوں کی اور سلٹ وارٹر کی لوگ پہ گھر ہوئے ہیں ہمیں یہ پیسہ میرا نہیں خیال کہ یورپ یا یورپ یا کوئی اور ملک اس پہ اتراز کرے گا یورپ پورا رشیہ سے گیس بھی لے رہے ہیں اپنے تجارت بھی کر رہے ہیں اور ساتھ یوکرین کو ویپن ایمیشن میں دے رہے ہیں ہم نے حالک سے انگیج رکھتے ہیں خاص طور پر سپر پاور چائنہ رشیہ اور امریکہ ہم نے ہمارے سب سے تعلقات اچھے ہیں اور اس کو امیجرکلی ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہمیں 30% پر بھی فائز سستا پیٹرل ملے گا تو اسے ہمیں بہت بچہ دوں اور آپ نے دیکھا کہ انڈیا جو کہ امریکہ کے ادائی سٹیکٹک پارٹنر ہے وہ کھل کے ایران سے بھی آئی لے رہے ہیں اور رشیہ سے بھی لے رہے ہیں اسی طرح پاکستان کو ایران سے بھی وات پکتے ہیں کہ ہمیں ایران سے بھی گیس اور پیٹرل چاہیے ان سے بھی لیں اور رشیہ سے بھی لیں اور اپنے عوام کو رلیف دیں یہ حکومت کے لئے بھی پیٹر ہوگا اور عوام کی معاشی صحیح پوائنٹ آگیا آپ کو سن جنگوی صاحب آپ بھی تفاق کریں گے کہ پاکستان خود خواہ مخواہ ہم نے امریکہ کے ساتھ خود کو جوڑا ہویا اور ہم ڈرتے ہیں اس طرح کا سٹیپ اٹھانے سے علیکہ کہ شیراغ صاحب نے کہا کہ ضرورت ہے رشیہ کی بھی اس وقت ضرورت ہے اور پاکستان کی بھی ضرورت ہے تیل لینا اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد بسم اللہ الرمان الرحیم دیکھیں یہ جو روس ہے یہ پہلے سوویت یونین تھا اور ہمیں یہ سمجھایا اور بتایا گیا تھا کہ روس کے سوویت یونین کے خلاف جو ہے لڑنا وہ جہاد ہے اور جہاد کر کے جنت میں جائیں گے تو بائیدن اب بھی کیا ہوا اب یہ تیل لینے والے اور گیس لینے والے جنت میں جائیں گے یا وہ جو ان کے خلاف لڑتے ہوئے مرے ہیں وہ جنت میں جائیں گے دونوں میں سے شہید کون سا ہوگا چلو اس کو تو ایک سائیڈ پر رکھیں چونکہ اس میں ہمارے ہاں پیزہ بہت کمائیا گیا اور جیس اس نے کمائیا وہ اب نکل بھی رائے اور سامنے بھی آ رہا ہے اور وغیرہ وغیرہ چلیں اس کو تو چھوڑنے اچھے جی جب عمران خان نے یہ بات کہی تھی کہ روس سے جو ہے ہم پیٹرولیم مصنوعات لیں گے تو اس کا مزاک اڑایا گیا تھا جنہوں نے مزاک اڑایا تھا اب وہ خود پیوٹن سے مل رہے ہیں اور کیا وہ اس کا کریڈٹ لیں گے دونوں میں سے کسی ایک کوئی شرمندہ ہونا چاہیے یا موجودہ کو یا عمران خان کو چلیں عمران خان نے تو ظاہر ہے وہ انیشیٹیو لیا تھا سو معاملات جو ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی وزیراعظم یہاں سے چلتا چلاتا یوں ٹیلتا کہ آچھا ایسا نہیں ہے یہ پورا سپیڈ ورک ہوتا ہے اور شرعہ صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کے آنے سے پہلے یہ سارا سپیڈ ورک ہو چکا تھا شو اس چیز کو آگے بڑھایا گیا ہمیں کیا ضرورت ہے دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جو اپنی خارجہ پالیسی کے تمام انڈے ایک ہی ٹوکری میں رکھے اور کیا ضروری ہے کہ ہم نے ہر صورت میں امریکی ٹاوٹی کرنی ہے دوستی بھی تو ہو سکتی ہے اچھا چلیں لیکن یہ جو پیٹرولیم کی مسنوات آئیں گی خواب خیال ٹھیک ہے اچھی بات ہے سوچنا بھی چاہیے اس کے رستے بھی نکالنے چاہیے یہ آئے گا کہاں سے مثال کے طور پر وہ جیب میں شباہ شریف کی ڈال کے بھیج دیں گے یا پہلے عمران خان کی جیب میں ڈال کے بھیج دیں گے جو اور جی پائپ لائن ہمارے لیے ایزی ہے پاکستان تک پہنچانا پائپ لائن گزر سکتی ہے افغانستان سے اور افغانستان کبھی بھی وہاں پہ چکے امن نہیں رہا لہٰذا یہ جو خواب دیکھنے میں اور دکھانے میں کوئی حرج نہیں ہے جھوٹ بولنا ہمارا آپ کو پتا ہماری ہر سرکار کا یہ دھندہ ہے اچھا کیا وہ ہمیں ریفائنڈ تیل دیں گے یا ہمیں یہاں پہ پاکستان میں تیل ریفائن کرنے والی فیکٹرییاں جو ہے وہ ہمیں سیٹ اپ کرنی پڑیں گی اچھا یہ وہ سوالات ہیں جو پوچھنے ضروری ہیں اچھا گیس اور تیل ہماری بھی ضرورت ہے اور اب یہ آئندہ سردیوں میں جب یہ ریشیاں بند کر دے گا اگر یورپ کی گیس تو انہوں نے تو سردی میں تھٹھر کے مر جانا ہے تو وہ روس کو بھی تو ضرورت ہے نا کہ اس کی بھی کوئی تیل گیس کی اس کا خریدار ہو تو وہ ظاہر ہمیں بیچے گا انڈیا کو بیچے گا اور قریبی جو ممالک ہیں اس کو بیچے گا چونکہ اس کو بھی پیسوں کی بہت ضرورت ہے اچھا اگر عمران خان سمیت کوئی اتنے ہی وہ تھمہ دار ہیں تو اگر کوئی بہت غیرت ایمانی کا تقاضی ہے تو کیا اس طرح نہیں ہو سکتا تھا کہ امریکہ نے اگر امریکہ خلاف انہوں نے سچی مچی کچھ کرنا تھا تو انہانی گیس پائپ لائن تو ہماری سراد پہ آئی پڑی بھی ہے اور آخری گزارش یہ ہے کہ تیل جو ہے ایرانی تیل جو ہے وہ ناجائز طریقے سے سمگل ہو کے ہمارے علاقوں میں آ رہا ہے اس میں جو بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اور وہ کسی جیب میں ڈال کے نہیں آ رہا وہ ٹینکرز کے ذریعے موٹر سائیکلوں پہ گاڑیوں پہ ساری چیزوں پہ آ رہا ہے اگر ہمارے ہاں کیا کیا اس کو پھر سمگلنگ کو جائز قرار دینا ہے لیکن ہے یہ ہماری ضرورت اور اندرونی اور بیرونی بیرونی حالات کچھ نہیں ہوتے ہمارے ہاں جب بھی بے شرمی کا کام ہوا ہے تو ہمارے اندر سے ہوا ہے سو ہمارے ہے چونکہ اندر کے حالات ٹھیک نہیں ہیں تو اس لیے یہ خواب دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن فیلحال یہ مجھے مومکن نہیں لگتا صحیح مرل سب کیا کامٹ کریں گے وقت آگے پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے اپنی ضروریات کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ ہے نہیں دیکھیں ضرورت اجاد کی ماں ہے لیکن چونکہ ہم ہمارا وزیراعظم وہ کیا کہتا ہے بیگرز آٹ نار چوزر وہ ملاقات تو کر لی اور جیسے حال میں کی کس انداز میں کی وہ جو بروپیہ نہیں ہوتے ہوں پتہ نہیں وہ جتنا ٹیم ملاقات کا تھا وہ پاہ پی جو کارن میں نہیں لگ رہا تھا تو آفر تو پہلے سے موجود ہے کب انکار کیا انہوں نے لیکن بکاری ہیں امریکہ بادر کا حکم چاہیے ان کو کہ جناب ہم لیں نہ لیں عوام ماری بھوگ سے مر رہی ہے میں گائی سے مر رہی ہے نہ ان کے پاس تیر ڈالنے کے جو ہے وہ ریٹ دیکھیں بھائی اگر ان میں اتنی جرہ تو تو ایران کا تیل جنگوی صاحب نے بتایا کہ باٹر پہ ہے وہ کیا مسئلہ کیا مسئلہ بھائی کمزوری بزدلی اس سے بڑا لفظ میں کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ امریکہ بادر کا جب شیربار ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں ہم آلو ٹماٹر بھارت سے لے لیتے ہیں جو دشمن ملاک ساری تیاری اس کے لیے تجھو یہ ہم پٹھاٹ رجیم چین گومنٹ آئی تو انہوں نے آتھے کیا کہا وہ ٹریڈ منشٹر بھارت سے بال کر دیتے ہیں ہو گئے سارا کچھ ہو رہا ہے تو یہاں چونکہ وہ امریکہ بادر کی گلامی ہے اس کے بھوڑ پالش کرنے ہیں وہ چاہے گا کہ بھئی آپ نے چینہ رشیہ ایران ان کے قریب نہیں جانا تو آپ نہیں جائیں گے وہ کہے گا نی 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 اسرائیل کی بھی بات کرو وہ اس کے ساتھ بھی دوستہ نہ لگاؤ آپ کے منشٹر دیکھو نہیں کیسے کیسے بیان دیں گے وہ کہے گا کہ بھارت کے ساتھ بھی آپ نے جانا ایرانہ لگانا ہے تو آپ کو جانا وہ سارے نظریہ لیکن اگر شہباز شریف صاحب یہ سٹیپ لے لیتے ہیں گیم چینجر ثابت ہوگا یہ سٹیپ یہ سارے دیکھے ہوئے ہیں انہوں نے کیا سٹیپ لگے ہیں ان میں جورت ہی نہیں ہمت ہی نہیں وہ مینڈیٹ ہی نہیں اور مجھے بتائیں کہ امران خان کو کیوں نہ کالا اسی لیے نکازن وہ رشیہ کیا اس نے کہا کہ میں تیل سستہ لوں گا تیس پرسنٹ بھارت لے رہا ہے تمہیں کیا موت آتی ہے وہاں بہادری دکھاؤ نا ادھر تم بہادری دکھاتے ہو ہم مشکل ترین فیصلے کر رہے ہیں کیا مشکل کر رہے ہیں ہم تیل بڑھا رہے ہیں ہم ایک ہی قیمت بڑھا رہے ہیں ہم میں گھائی کر رہے ہیں بجلی اتنی مہنگی کر دیا ہے یقین کریں کہ گھروں میں ماتم ہے ماتم لوگوں کے جو ان کے پاس جمع پنجی ہے کوئی اپنے مال مبیشی کو بکری کو بینس بیچ کے ان کی بجلیوں کے بھیلتہ کر رہے ہیں کوئی اپنے زیورات جو نا وہ بیچ کے جو انہوں بجلی کے بیلد آ کر رہے ہیں ان کو نہ شرم ہے نہ ان میں آیا ہے نہ ان میں غرت ہے اور نہ ان میں اتنی جرت ہے وہ خدا کرے کوئی اس طرح کا کوئی لیڈر آئے اور ان کی جیشنیاں اپنی ٹرنیلی ہیں کیونکہ پتہ آئی ایم ایف شریف ان کو کردہ دے گا آئی ایم ایف شریف نے کردہ بند کر دینا تو ہماری ٹرنیلییں بند ہو دے گی نہیں اوپ احمد امران کھان ہو یا دوسرا امران ہو تمام بزرائی اعظم کہا چکے ہیں کہ اصل طاقت جن کے پاس آنا وہ کرتے در دیا ملک کے اور ان کو سوچنا ہے اور وہ اللہ کے فضل سے کیا سوچیں گے جو سوچ رہے ہیں پچھتر سال سے آگے بھی ایسے ہی اللہ آپ نے نظر آ رہے ہیں صحیح پونٹ آگا آپ کا خانصہ معاشی صورتحال آپ ایکانومی کو پر بہت زیادہ بات کرتے ہیں کابینہ کی تعداد ستر ہو چکی ہے کیا سمجھتے ہیں عوام کو ریلیف دینی کی بجائے اتحادیوں کو منایا جا رہا ہے اور تعداد بڑھائی جا رہی ہے دن بہ دن دیکھو نا معاشی بورام سے تو کوئی ان کی توجہ نہیں ہے نا اگر معاشی بورام سے توجہ ہوئی تو وہ آپ کو دیکھو گا کہ ہمارے میں نے ایک پروبرام کیا تھا شاہب شمسو دین صاحب تو اس میں بھی ہم نے ایک ان کو سیجیشن دی تھی کہ معاشی جو ہے ایک معاشیت ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو سیاست کی نظر نہ کریں بلکہ سیاست سے اس کو عباب رکھیں کیونکہ سیاست ہی تب چل سکتی ہے معاشیت میں بہتری ہو جے دفعہ بھی چل سکتا ہے کہ ہم معاشی طور پر خوشحال ہو ہم حالات کا مقابلہ بھی تب کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے آگے ہم بھی نہ مانگے اور اس کو ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایک کو اس کے لیے پاکیدہ ایک کو معاشی ایک اکانومی کا جو ہے نا علیدہ ایک سلسلہ ہو جو میشنل سیکورٹی کونسل کے اندر ہو اور اس میں کوئی کمل کم دس سالہ جب بارہ سالہ فالیسی ہو جس میں کوئی چینج نہ آ سکے لیکن وہ آگے گورنمنٹ کے اپنے انٹریسٹوں سے ہیں وہ پتہ نہیں کیسے وہ اس معاشی بھی بہتر کرتے ہیں سیاسی لوگ تو پتہ نہیں یہ چیز کیسے مانیں گے نہیں مانیں گے لیکن اس کی بہتر حال جائی ہے کہ اس کو پوری طرح انڈیپینڈنٹ کیا جائے معاشی پالیسی کو اور اس کو ایک انڈیپینڈنٹ لگا رہے کیا جائے اور لا میکن کے لیے اسمبلی کی مدد لی جائے صحیح پوانٹ آگے آپ کا ساتھ شیرا صاحب معاشی صورتحال آپ کے سامنے ہے ڈالر کی قیمت نہیں تھام رہی کابینہ کی تعداد میں اضافہ ہو گیا کیا سمجھتے ہیں عوام کو ریلیف دینے کے بجائے حکومت کی ترجیح ہے کہ اپنے اتحادیوں کو خوش رکھا جائے ان کے تحفظات کو دور کیا جائے دیکھیں بساکیوں کے سارے ایک ہوا کھڑا کیا گیا ہے ایک وزیراعظم بنایا گیا ہے گھر کے اندر ملک کے اندر ہوں یا باہر ہوں جس طرح کو بیہیو کرتے ہیں ان کی ٹریننگ ہی نہیں ہے لیکن ہم بھی زیادہ نہیں بولوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وزیراعظم اب شنگائی دورے پر ہے پھر وہ لندن آرہے ہیں پھر لندن کے پر وہ امریکہ جائیں گے اجلاس میں تو میرا اس چیز پر بلیو کرتا ہوں کہ جب کوئی بھی وزیراعظم ہو یا ایڈ اف سٹیٹ ہو وہ جب بیرونی ملک کے دورے پر جائے جو میڈیا کو عوام کو سب کو سساہ دینا چاہیے وہ اپنے ملک کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے آہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ٹھاری تنمیم کے بعد جو کابینہ کا کٹ آف کٹ آف جو 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 لیمر تھی وہ فورٹی نائن کی ہے امران برخان صاحب نے فیفٹی ون جو ہے وہ وزیر یا مشیر رکھے ہوئے دیں اب ان کی پہلے جو کابینہ ہے وہ اس کی تعداد سکسٹی ون ہے یا سکسٹی ٹو ہے اب اس میں پانچ شے کا اور اضافہ ہو گیا ہے تو ایک جو وزیر ہے اس کی ترخواہ جو ہے وہ تقریباً چار لاک کے قریب بنتی ہے اور پھر اس کے بعد پروٹوکول اور سارا کچھ ملا ملوک کا ٹی اے ڈی اے بیروری دورے تو تقریباً ایک کروڑ میں ایک مشیر پڑھتا ہے بعض مشیر اور وزیر جو ہے ان کے پاس کوئی میک مانی ہے صرف حصیبت یہ ہے کہ بارہ تیرہ جماعتیں ہیں وہ سب کو کچھ رکھنا ہے اور کچھ رکھنے کا ایک کے لیے یہی ہے کہ ان کو لولی پاپ دیا جائے ڈالر کی آپ بات کر رہی ہیں ڈالر چور روپے سنس تین چار مینے چار مینے پہلے سے آئے تک مہنگا ہو گیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ باہر کے موقعوں میں جا رہا ہے مگائی آپ کو بتا ہے کہ کس طرح کی ہے کہ گھر میں لوگ روتے ہیں میں بزہر گھر لوگوں گھرچہ بھیجتا ہوں تو وہ کچھ جہاں لاکھ بھیجنا تھا اب دو لاکھ بھیجنا پڑ رہا ہے لیکن جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں وہ کہاں پر وہ کیا کریں اب مجھے بجلی کے بیل جو ہے وہ وہ اس کی فوٹو کاپی کر کے مجھے بھیجتے ہیں لوگ بڑ سپ گھر والے بھی بھیجتے ہیں اتنا بجلی کا بینڈ ہو گیا ہے اتنا ٹرمائٹر ہو گیا ہے خدا قسم بہت لوگ تو ایسے ہیں جیسے سیکیورٹی گارڈ ہے یا ترخواہ دار طرق ہے وہ ترخواہ تو ان کی بڑی نہیں ہے اور بھنگائی اتنی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہی ہے کہ وزیراعظم بھی کہتے ہیں کہ میں کس سے مغوں ہماری یہ عالت ہے کہ ایک میلین پاؤڈ وہ قطر کے وزیر نے ہمیں قطر کے سربراہ نے ہمیں دیا یونیٹی ڈرر اپ امیرائٹس والے جو ہے وہ ہمیں دیتے ہیں کچھ کردہ سعودی عرب والے دیتے ہیں یا چین والے دیتے ہیں لیکن یہ کیش ہم کو نہیں دیتے چونکہ ہمارے کوئی یقین ہی نہیں رکھتے اور ایک میلین پاؤڈ کے تو یہاں پر لوگوں کے پاکستانیوں کے اور لوگوں کے گھر ہے اس کے لیے ہمیں قرضہ مانگنے کے لیے جانا پڑتا ہے جس کے خرچیں جو ہے ہمارے اس طرح کے آپ نہیں دے سکتی ہیں کہ سلاح میں ابھی کیا تباہکاریاں مچا رکھی ہیں ہمارا ملک کی سالت میں اور افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جو اللے تللے اس ملک کے وہ اس کے خزانے کو خالی کرتے ہیں مسئبت یہ ہے جمہوریت بڑی اچھی چیز ہے لیکن جب بھی جمہوریت ہوتی ہے تو یہ سارے جو گد ہیں وہ ہماری ملک کی محشت رکھا جاتے ہیں اور ان کے پیٹ نہیں بڑھتے اور یہ خاندام در خاندام ہوتے جا رہے ہیں اور غریب نہیں صحیح پوائنٹ آگیا آپ کو شراسہ برگیڈی صاحب اکانومی کی سیچویشن آپ کے سامنے ہیں کابینہ کی تعداد بڑھاتی جاری حکومت ستر تعداد ہو چکی ہے کیا سمجھتے ہیں جو حکومت کا فوکس ہے وہ عوام کو ریلیف اب نہیں رہا کیونکہ مارچ مہنگائی مارچ مریم نواز اور بلاول بھٹو کی جانب سے نکالا گیا تھا لیکن ابھی صرف اتحادیوں کو نوازا جا رہا ہے جب حکومت کمجور ہو تیرہ جوانتوں کے مرہونے منت ہو تو ہر پارٹی کو اولائز کرنے کے لیے چون کی ڈیوانٹ پوری کرنے کے لیے آپ کو اسٹم اٹھانے بڑے اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملکہ بھی بھی آپ نے دیکھا ساتھ آج ایڈوائزر اور بنے جی کیونکہ بارگیننگ میں ہمارے ملک کے پاس اپنی سنورٹی نہیں ہے پارٹی کیا ہے اور سیگر جماعتیں سب ملک کے ہر ایک آگر ایک ایم 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 بھی ہے تو وہ بھی اپنی وہاں پر ایک مین پناکز بلاک مل کر کے اپنے ایڈوائزر یا وہ ایڈوائزر اسپیشل ایڈوائزر بنے ہوئے ہیں یہ بہت ہی ایک افسوسناک بات ہے کہ ملک میں معاشی حالات ہماری طرح میں کیا ہے اس حکومت میں آنے کے بعد عوام کو ایک بھی ریلیز نہیں دیا نہ ڈالر میں کنٹرول کر سکے نہ ڈی دولر پیٹل کی پرائز سام کر سکے نہ عوام عام چھینٹے جو ہیں سبج کی آٹے کی چینی کی ڈال کی وہ کام نہیں کر سکے بس بہت زیادہ بڑھاتی ہے ملک میں انفلیشن اٹھارہ پرٹنڈ جو پہلے تھی اب پورٹی پائی پرٹنڈ جالے گئی ہے آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ملک کے حالات کہاں جا رہے ہیں اور عام غریب آدمی کس مشکل کے میں سے گزر ہے یہ ہمیں سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے میرے خیال میں حکومت کو اس کے پر جو دینا چاہیے پاٹ عمران کانٹ جو بات کر رہے ہیں اس کے اور جن کو پاپولاریٹی ملی ہے اگر حکومت کے پاس تو اچھا نیریٹیب ہوتا کہ ڈالر کام بیزل پیٹل کام اس کے پر عوام میں مہنگائی کام تو پھر وہ کاؤنٹر نیریٹ کر کے عوام کے ٹیٹل دوسری طرح جا سکتی تھی لیکن جتنی نالائی کی حکومت دکھا رہی ہے اتنا فائدہ اور اس کو کیش کر رہی امران پیٹی آئی تو حکومت کو یہ سمجھنے سے ہی کہ عوام کہاں جائیں گے عوام کو ریڈیف کس نے دینی ہے عوام کو قیمتیں کس نے دینی تا کہ ان کی مسائل حالوں میرے خلال میں اس وقت بڑی سیریس کنڈیشن رہے ہیں اور حکومت کو اور آپوزیشن پر بیٹھ کے اندرائی کا حال لکھانا چاہیے صحیح پونٹ آگیا آپ کو صاحب جنگ صاحب آپ کی طرف آؤں گی وزیراعظم تو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہے کسی کو فون کرتا ہوں تو اگلا یہ کہتا ہے کہ یہ ہم سے مانگنے کے لیے فون کر رہا ہے لیکن ستر تعداد ہو گیا کابینا کی صرف اتحادیوں کو نوازنے کا کام ہی ہوگا الیکشن تک یہ جو آپ نے سوال کیا اور یہ جو زمانی سوال ہے اس دونوں میں ایک چیز کا فرق ہے اور یہ جو آپ نے زہر والی بات کہی نہ جی تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ جو مشکل فیصلہ نہیں یہ عوام کو کر لینے دیں میرا خیال ہے کہ اس کے لیے تو میں اور آپ بھی ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں اتنے پیسے تو ہم بھی پیش کر دیں گے اور چوہ مار گولیاں پیش کر دیں گے ان سارے اشرافیاں کے لیے لیکن یہ وہ آسانی سے مرنے والی مخلوق نہیں ہے یہ میرا خیال ہے کہ جب تک خود نہیں مریں گے بے تہاشا تب تک یہ صورتحال بہتر نہیں ہوگی چلیں آپ نے معاشی صورتحال پوچھی تو یہ معاشی صورتحال یہ نہیں بتایا کہ آپ نے پوچھی کس کی ہے اگر تو یہ آپ نے اشرافیاں کی سرکار کی اور وزیروں کی پوچھی ہے تو ان کی تو پہلے ہی موجیں لگی ہوئی ہیں ایشیاں ہیں اور وہ خرچے اور رکوم اور وہ جو اشراف صاحب نے ابھی آپ کو گنوایا ایک خرچے وہ تو بہت ہی کم ہیں یہ ایک وزیر مشیر ہمیں کروڑوں روپے مہانہ کا پڑتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جتنے ٹکٹلیاں چاہے وہ بغیر تنخواہ کے بھی جو ہے نا وہ بھی ہمیں مثال کے طور پر اس کے لیے گاڑیاں چاہیے ہیں اور گاڑی وہ سزوکی میں نہیں بیٹھتا اور یا موٹر سائیکل پر نہیں بھیرتا گاڑیاں ہیں دفاتر ہے عملہ ہے ائر کنڈیشنڈ سارا محال ہے پھر وہ سٹیٹس انجوائے کرتا ہے پھر وہ جو کونسا پاسپورٹ بلو پاسپورٹ ہوتا ہے وہ لیتا ہے اور بہت پتہ نہیں کیا کچھ دندے ہیں جی ان کے اگر معاشی صورتحال عوام کی کہہ رہے ہیں ہے تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا سو یہ آپ کہہ رہی ہیں ریلیف دینے کی بات یہ تکلیف دیتی ہے جو بھی حکومت آتی ہے وہ نتنے شیطانی ابلیسی ہتھکنڈے سوچتے ہیں دن رات ایک بات کے لیے کہ نیا ٹیکس کی تو لائیے اب بھی ان مروں کو اور کیسے مارا جائے آپ بجلی کے دیکھ لیں پٹرولیوں کے دیکھ لیں گیس کے دیکھ لیں کوئی بنیادی ضرورت اگر سرکار فراہم کر رہی ہو تو اور چونکہ یہ ساری سرکار اور اشرافیہ کا دھندہ جو ہے وہ جھوٹ پہ چلتا ہے اور ٹیکس پہ ٹیکس ٹھوکی جا رہے ہیں عام آدمی خودکوشیاں کر رہے ہیں بچوں کی فیسے نہیں دے سک رہے ہیں روٹی روزی مشکل ہو گئی ہے اور ان کے جو ہے نا حرکہ آپ نے ایک بات دیکھی کہ یہ جون جولائی کی جو تبتی دوپیریں تھی اس میں یہ جو ہمارے عوامی نمائندے نمائد چیزیں ہیں یا وزیر مشیر اور اس طرح کی جتنی اشیاں ہیں یہ سارے کے سارے پینٹ کوٹ ٹائی اور یہ اس طرح کی اس میں شکل صورت میں نظر آتے ہیں جس طرح یہ سائیبیریا میں رہتے ہوں پاکستان میں نہ رہتے ہوں یعنی ان کی جو منوس شکلیں ہیں اس کی وجہ سے ویسے ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ ان میں سے کتنے کوئی پاس پورٹ فولیوز ہیں اور کتنے بغیر پورٹ فولیو کے اس قوم کی گردن پہ مشلط ہیں عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں بارہ رکنی کابینہ سے زیادہ نہیں بناوں گا انہوں نے بھی جا کے کہیں ففٹی سے کراس کیا تھا اور موجودہ تو خیر ستر یہ ایک سو ستر بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کے کون سا باپ کا پیسہ ہے جو لگ رہے ہیں ظاہر کرز کی پیتے تھے میں وہ کیا کہا تھا غالم نے کرز کی پیتے تھے میں اور یہ سمجھتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن اب لوگوں نے یہ جو ہمارے سرکاری دھندہ یہ ہمیں نا ایک ڈالری ڈاکہ ہے جو ہر روز پڑھ رہا ہے میری آپ کی اور اس بندے کی جیب پہ بھی جو کے جس نے کبھی پکی سڑک نہیں کبھی دیکھی اور یہ ہمیں سمجھتے ہیں زمی یہ ہم پہ ٹیکس وصول کرتے ہیں نان مسلم زمی سمجھ کے یہ ہم پہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور روز ہم پہ روز اس طرح ٹیکس ٹھوک دینے جس طرح اسی کوئی نہ دے کوئی دادے مارے انہیں اس بائیس کروڑ عوام نے کیا دشمنی ہے اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے آئے ہیں یہ سوائے عوام کو تکلیف دینے کے اور بس وہ قریب ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت کہ جب لوگوں کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوگا تو پھر ان میں سے بچے گا کوئی نہیں انشاءاللہ یہ چوکوں چوراہوں میں لٹکائے جائیں گے اور میں کسی نہ ایک سرکار کی بات کر رہا ہوں نہ پچھلی کی نہ آئندہ کی میں تو بات کر رہا ہوں یہ جو عوام کی گردنوں کو جو جونکے چمٹی ہوئی ہیں نا اس پوری اشرافیہ بدماش جو گروہ ہے اس سارے کی میں بات کر رہا ہوں عام آدمی بے حد تنگ ہے بے حد تنگ ہے مارل صاحب موشی حالات آپ کے سامنے ہے ستر قابینہ کی تعداد ہو چکی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ کی عوام کہاں گئی عوام کی ریلیف کی باتیں کہاں گئی مہنگائی مارچ کیا گیا تھا بی ڈی ایم کی جانب سے تو عوام کو عوام کو یہی ریف دیں نا نا کیا عوام ہے یہ وزیر بناو مشیر بناو کسی کو پی آر او بناو کسی کو کچھ بناو وہ یہی عوام ہیں ان کی اولادیں عوام ہیں جیسے ملک کا سربراہ اس کے اوپر چوبیس عرب رپے کی منی لانڈرنگ کی فردے جو رمائد ہو نہیں ہو اس کے بیٹے پہ ہو نہیں ہو اس کو آپ سربراہ بناو اور ساٹھ فیصد سے زیادہ کیبنٹ مقدمات میں زمانتو کے اوپر اور زمانتکس میں سارے کو منشیات فروش کوئی بتا فروش کوئی منی لانڈر کوئی ٹی ٹی کاؤنڈ کوئی فلودہ کاؤنڈ کوئی قبضہ مافیہ کوئی کاؤنڈ سا مافیہ تو تبکو ہم کیا لگا کے بیٹھے ہیں ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں بدواشوں کی چوروں کی ڈاکوں کی ڈشت گردوں کی سانے مارڈل ٹھوڑ کے قاتلوں کی تو ہم تبکو لگا کے بیٹھے ہیں کہ یہ ہمارے دی کچھ کریں گے انہوں نے یہی کچھ کرنا ہے لیکن ابھی ملک میں دم نہیں ہے اتنا آپ کو پیسے کوئی نہیں دے رہا سب کو پتا ہے آپ کے کرتوٹوں کا کہ آپ نے ٹکا تو واپس نہیں کرنا کسی کو جو حکومت آئے گی لے گی کھائے گی اور یشی کرے گی اور جمع تفریق آ کے ٹیلیوینوں کے اوپر بتا دیں گے کہ جناب اتنا کردہ ہمارے اوپر جڑ گیا ہے گیارہ عرب ریپیہ یومیاں سود دے رہے ملک شرم ہیاں کوئی غیرت ان میں نہیں ہے کہ کیسری کے باہر کیسے جاتے ہیں پینٹ ٹائک کوٹیں ایسے جناب ٹو ٹپے اور شرم سے مر جاو ہے اور جا کے بکاریوں والی شکل ہی بنا لو کہ ہم اصلا بکاری ہیں بیک بیک کے بغیرہ آپ کا گزارہ نہیں ہے جمہوریت جو ہے جمہوریت کا نام ہی یہ ہے کریپشن اور بلیک میلنگ ابھی ہر بندہ بلیک میل کرے گا کہ وہ بولے گیا تو مانی لانڈر وزیری آدم پڑ گیا تو ہمارا حق جو ہے وہ اتنا بھی دہی ہیں کہ ہم کو مشیر بنائیں کو ہمیں وزیر بناؤ یا جو جو اس کو کہے گا یا مانی لانڈر کو مانی لانڈر بنائے گا کیسے نہیں بنائے گا ایک بندہ رسی کہاں چاہے گا اس کو پتہ میں آیا اس کے بعد تھکانا تو جیل ہے نا اور مانی لانڈر کو کہاونا چاہیے کاتلوں کو کہاونا چاہیے بتا خوروں کو کہاونا چاہیے یہ درتے ہیں جیلوں سے جب جیلوں سے ڈرتے ہیں کہ کومت نہیں ہوئی تو جیل ہوگی تو اس لیے یہ بنانا پڑے گا ساترہ ایک سو ساترہ بھی کریں گے صحیح پوائنٹ پوائنٹ آگا خان صاحب آپ نے بھی صدر پاکستان کا انٹرویو دیکھا ہوگا انہوں نے کہا ہے کہ وہ سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں عمران خان اور حکومت کی بیچ میں کیا سمجھتے ہیں اب حالات جا رہے ہیں کہ عمران خان اور حکومت مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں حالات اور جلدی الیکشن ہوں گے کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ میں کوئی بات نہیں کر سکتا ہوں ارری الیکشن کا فیصلہ کیا جائے میری جو اطلاع ہے جس طرح میں چارٹر آف ایکانومی کی بات کر رہا ہوں اسی طرح میری یہ بھی اطلاع ہے کہ عمران خان کے کافی ساتھ کافی بہتر آلات ہو گئے اسٹیبلشمنٹ سے اور کافی بیتری کی طرف معاملات جا رہے ہیں اور اس میں صدر بھی سالسی کرا سکتا ہے اور میرا کہلے اس کے معاشیت پر اچھے اثرات ہوں گے اور الیکشن ہی انانس ہو جائے گا دو مہینے نہیں چار مہینے بعد ہو جائے گا تو میرا کہلے وہ بہتری کی طرف عمران خان کے حالات ابھی دو تین دن سے بہت بیتری کی طرف جا رہا ہے اچھا خان صاحب ایک اور بھی خبریں آ رہی ہیں کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے اس میں صدر کا اہم کردار تھا آپ تصدیق کریں گے اس خبر کی تصدیق تو نہیں کروں گا لیکن شک کروں گا صحیح پوائنٹ آیا ملکات ہوئی ہے جی شیرا صاحب صدر پاکستان کا آپ نے بھی انٹرویو دیکھا ہوگا انہوں نے آفر کی ہے کہ میں دونوں پارٹیز کو جو پی ڈی ایم ہے اور طریقہ انصاف ہے ان کو ٹیبل پہ لا سکتا ہوں بات ہو سکتی ہے آگے بڑھا جا سکتا ہے لیکن عمران خان کا ویزن جو ہے وہ ارلی الیکشن کا اسی کو لے کے آگے جا جائے گا کیا سمجھتے ہیں حالات حکومت اور اپوزیشن کے درمیان آپ مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یعنی یہ سوال میرا آپ کا اس کے بارے میں کیا تحصیل ہے میرا آپ سے سوال ہے شیرا صاحب میرا 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 ویسے تو میں اینکر ہوں میرا کام ہے سوال پوچھنا لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو میں تو کہوں گی کہ خان صاحب اپنے جون کا انہوں نے بات کی تھی اس کے اوپر وہ ابھی بھی سٹینڈ کرتے ہیں وہ ارلی الیکشن کے بغیر کہیں پہ بھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے جون کی باڈی لینگویج بھی بتا رہی ہے آپ اسلام بار سے کہہ رہی ہیں میں لندن سے آپ کو خبر دے رہا ہوں جنرل سانو لاکھ آئی ایس آئی کی چیف رہے ہیں فارمل چیئر میں جویٹ آف آرمی سٹاف کمیٹی رہے ہیں انہوں نے فیسلیٹیٹ کیا ہے والے صدر میں صدر آرام ہنڈی اور جنرل ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جنرل بانجوہ صاحب اور عمران فالس صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ہے میں ہو سکتا ہے رونگ ہوں میں محاپتہ تو نہیں لیکن جو میری خبر ہے وہ یہ سٹیس کرتی ہے ملاقات ہوئی ہے وہ معاملات پر بات ہوئی ہے اور کام ڈان کی طرف چیزیں گئی ہیں اس کے بعد کورس میں جو کچھ ہوا شہباز گلگی کو ریا کیا گیا ابھی بزید چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی آنٹھ کورڈ ہوگی چیزیں عمران فالس صاحب چونکہ اپنے لاز جلسے میں ایک ایم اعلان کرنے والے تھے اور وہ اعلان یہ تھا کہ وہ سٹرائک کی کول دینے والے تھے یا سمجھ سے ستیفے کا اعلان کرنے والے تھے تو اس سے پہلے ہی یہ بات پھگلی ہے دیکھیں سٹرائک کی کول تو ابھی بھی خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ستمبر کے جو اینڈ ہے اس میں میں کول دوں گا عوام کو یہ تو پچھلے چار ماہ سے وہ کہہ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ یہ یہ موقعات تھی یہ اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا کہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جس طرح کی پریس کام فاؤس کال کی گئی اور وہ جس طرح پریس کام فاؤس یا میڈیا ٹھوک تھی اس میں فریسٹریشن نظر آئی اس کے بعد کچھ ٹویٹ طرح مسلم لیگ نونوازوں کے عدلیہ کو پریسر میں لانے کی بات کی گئی لاتلے کی بات کی گئی ہم اس کو سوٹ آٹ کر دیں دنوں میں اگر اس کے سر سے ہاتھ اٹھایا جائے یہ ساری باتیں اس کے بعد ہی ہوئی ہے نا تو شیرا صاحب آپ نے پہلے کہا کہ جو ملاقات ہی اس کے بعد چیزیں سوٹ آٹ ہوئی شہباز گل صاحب اور جو عدالتی کیس تھے اس کا مطلب ہے مریم نواز کا کل کا بیان درست ہے کمران خان کے سر سے اگر ہاتھ اٹھا دیا جائے تو دو دن کی دو دن میں ہم ان کو سینے بڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھیں اس پر آپ کے پاس وقت نہیں ہے لیکن اس پر ہو سکتی ہے ہمارے میرے پاس تو جواب اس کے ہیں لیکن بات صرف آگے کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تاریخ انصاف اس لیبنگ ورڈ میں الیکٹر کالیز میں کٹ کرتے ہیں آج کی دنیا میں آپ آدمی پارٹی جو ہے اس کو انڈیا میں اس کا مزارگ پڑھایا گیا اس کو برداشت نہیں کیا گیا لیکن وہ اپنے کامیابیوں کے جھنڈے گھڑ رہا ہے آج اس کی تاریخ پاکستان کے لوگ بھی کر رہے ہیں سیاسدان بھی کر رہے ہیں آپ کو گجرات میں آ چکایا ہے ڈلی میں اسے جو ایک نماز کی ہیں تو تاریخ انصاف ایک دو پارٹیوں کے بطن سے اکتیسری پارٹی نکلی ایک نیا لیڈر آیا تو ایک اقیقت تو ہے آج وہ پاپولار لیڈر ہے پورے پاکستان مالکہ تو آداری سارے معاملات جس طرح کی مومنٹ چل رہی ہیں ملک میں سیاسی حد میں استقام سے جڑی ہاتھ چیز ہے فوج کو بھی اس بات کا احساس ہے آداروں کو اسٹابلش کو بھی احساس ہے تو چیزیں کام ڈان کی طرف جائیں گی دیکھیں جنگ کے بعد ہی عمل ہوتا ہے نا جنگ کے بعد ہی عمل ہوتا ہے اور جس وجہ سے رجیم چینج ہوئی تھی جن لوگوں کو لائے گیا ملک کی مہشت کا بیڑا گھر کر دیا ملک کو مزید تباہ کر دیا چوبون روپے جو ہے ڈالر کے مقابلے میں روپیا ہمارا جو ہے دیکھیں بڑھ گیا ہے یعنی ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے کسی طرح مہنگائی کا اقتفاد ہے ملک کسی انسٹیبلیٹی باہر سے انویسمنٹ نہیں آ رہی ہے تو اہین اسٹیل جو غیر استقام ہے اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو ہے مہشت کے بیڑا گھر کر رہا ہے یہ معاملات ہو رہے ہیں اس میں ہمارے دفاع کو بھی بہت زیادہ جو ہے وہ تقصال ہو رہا ہے تو آرمی جو ہے اس کو پتا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اسٹیبلیٹیوں کو کیا کرنا ہے کون سی چیزیں کرنی ہے یہ سارے جوڑ مل جوڑ گئے لیکن اس کے بات جوڑ کچھ نہیں کر سکے تو اس وجہ سی چیزیں تو اسی طرف جا رہی ہیں کہ معاملات معاملہ فہمی ستہلتے ہوں صدر آرمی کریں یا کوئی کریں سارے سیاستدان کریں یہ جو آرمی کے لوگ ہیں یہ سارے جو لوگ ہیں ان کو خود مل بیٹ کر ایک محسا کے جمہوریت پر دسکارٹ کرنا چاہیے اسی وجہ سے آپ اسٹیبلیشمنٹ کا یا آداروں کا رول جو ہے وہ محدود کر سکتے ہیں لیکن یہ مسئبت گیا ہے کہ جس کو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسٹیبلیشمنٹ کے نیچے لگ جاتا ہے جس کو لقصان ہو رہا ہوتا ہے اس کے صدر پاکستان کا انٹرویو آپ نے سنا ہوگا انہوں نے آفر کیا ہے کہ عمران خان کو اور حکومت کو ایک ٹیبل پر ملا سکتا ہوں مذاکرات کی طرف بڑھ سکتے ہیں کیا سمجھتے ہیں اب وقت آ کے حالات ایسے ہیں کہ حکومت اور عمران خان صاحب بہت کے مذاکرات کی طرف جا سکتے ہیں دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کا سیاستی حالات ہے جو سیاستی حالات ہے وہ بہت گرم ہو رہا ہے اور جب تک ملک میں سیاستی استقام نہیں آئے گا تو معاشی استقام نہیں آسکتا اور اس کے لیے میرے خیال میں پہلے تو حکومت وقت کا کام ہے پرائمٹ سورپ پاکستان کا کہ وہ ایک نیشنڈ ڈالوگ کے لیے پال دیں اور اس میں یہ عمران خان کی پی ٹی ای کو بھی انبائیز کریں اور وہ کہیں کہ تمام پارٹس کو میں انبائیز کر رہا ہوں کھلے دل سے کر رہا ہوں اس میں ہم شاصل بھی ڈسکرس کریں گے اس میں معاشی حالت بھی ڈسکرس کریں گے اس میں الیکشن بھی بات بھی کریں گے جو جو جس کا ایجنٹا دلائیں ہم کھلے دل سے بات کر رہے ہیں اور جب ٹیبل میں بیٹھتے ہیں کہیں نہ کہیں جب اگر یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے ایک کونسیوشنل ہیڈ ہیں جیسا آپ کے چیرمس ٹینٹ ہیں پیزنٹ پاکستان ہے پاکستان 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 نے تو آفر کیا ہے میں بھی حکومت میں نام آنے جیسے پاکستان چیرمس ٹینٹ ان کی کال کو یہ اکسپٹ کریں ان کو بٹھایا جائے ان کو بند کر دیا جائے کمرے کے اندر ان کو کہا جائے کہ آپ پہلے فیصلہ کریں اس کے بعد اٹھیں گے میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے پاکستان میں جب تک آپ کی شہسی استقام نہیں ہوگا موشی استقام نہیں ہوگا اور اگر موشی استقام نہیں ہوگا تو کنٹرول ٹین بجن خراب ہوتا جائے گا حالات موشی حالات خراب ہوتا جائیں گے ٹین سے پٹی جائے رہی ہیں ڈالرز میں کوئی کنٹرول نہیں ہے دو سو چالی سو پیتہ ہوگیا ہے ڈیزل پیٹل پائس ہمارے سامنے جب دنیا میں سے کمت کم ہو رہی ہے اور یہاں بڑھ رہی ہے پیجلی گیس کی کمت آپ دیکھ لے کہاں چلی گئی ہے عام کوموڈٹی آٹم بڑھ رہی ہے اس لیے یہ بہت ضروری ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم ملک کو دیکھتا ہوں دیکھتے یہ نہیں دیکھ سکتے کہ ملک جو ہے وہ کسی مشکلات میں گردا جائے صحیح پوائنٹ ٹیکن سر جنگل صاحب آپ اس کے اوپر کیا کامٹ کریں گے لگ رہا ہے آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں جس طرح شیراز صاحب نے بات کی ملاقات کی بریک میں میں نے بھی آپ سے پوچھا تھا آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ واقعی ملاقاتیں ہوئی ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اور صدر کی یا وزیراعظم عبران خان کی جو صاحب کا وزیراعظم ہے جو صدر آرے فلفی صاحب ہے نا جی وہ اگرچہ صدر مملکت کے منصب پہ صدارت پہ فائز ہیں لیکن وہ تحریک انصاف کے کارکون آدمی ہیں آج بھی وہ اپنے تمام چیزیں اور تمام فیصلے جو ہے وہ عمران خان کی مرضی کے بغیر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور نہ ہی ان بچاروں کی جرت ہے کہ آرے فلفی صاحب اس طرح کی کوئی آز خود بنیادوں پر کوئی چیز کر سکیں ارلی الیکشن کوئی اگر کوئی ایسا ہے کہ جی یہ کئی اسطمبر اکتوبر میں ہو رہے ہوں تو اس طرح کا کوئی مکان فیلحال مجھے تو نہیں نظر آتا کہ جی اچھا جی بس یہ کہیں یہ جیسے عمران خان صاحب کہتا ہے کہ جی بس ارلی الیکشن ہو ہر صورت میں اور بس استمبر میں ہی ہو جائیں اکتوبر میں ہو جائیں آپشان کریں گی اسطمبر اکتوبر میں تو بالکل کوئی الیکشن کا اگر نہ کوئی ارلی الیکشن کی کوئی کہانی ہے اس کے بعد چیزیں اگر اپنے اس پہ چلتی ہیں تو وہ ایک الگ بات ہے آچھا یہ چونکہ صدر صاحب کارکون ہے تحریک انصاف کے ابھی تک تو اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسی موو سامنے نہیں آسکی جس میں وہ حکومت اور اپوزیشن کو ایک جگہ پہ بٹھا سکیں اور یہاں پہ حکومت اور اپوزیشن کہنا بھی بڑا عجیب سا ہے چونکہ جو یہاں پہ اپوزیشن میں ہے وہ صوبوں میں حکومت میں ہے اور جو صوبوں میں حکومت میں ہیں وہ یہاں پہ اپوزیشن میں ہے خیر یہ ایک دوسری بات ہے آچھا چونکہ الوی صاحب کے جو کریڈٹ پہ ابھی تک کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت عالی طریقے سے اپنے بیٹے کے لیے گورنر ہاؤس کراچی میں ایک دھنڈا کرایا تھا اور گورنر ہاؤس کا استعمال کیا تھا اپنے بیٹے کو عربوں روپے کا عالمی انجیو سے ٹھیکہ دلوانے میں یعنی جو صاف ستھرا شخص ہے نا اس کے کریکٹر کا تو یہ حال ہے کہ وہ کرپشن کے اندر لے تھڑا واہ ایک شخص ہے اچھا جی دوسرے میں کہا میں خود گواہ ہوں کہ یہاں پہ وہ ایک لیمپ خریدنا تھا جی انہوں نے اور وہ اتشیف لائے تھے یہ بلو ایریا میں آر رہا ہے ان کی گاڑیوں کا تام جھام تھا ان کی بیگم بھی ہمراہ تھیں اور وہ سپیشل برانچ سے لے کے آئی بی تک اور پولیس اور ایڈمنسٹریشن تک وہ ساری انہوں نے لگائی بھی تھی وہ بھی لے کے آئے تھے سکینر بھی جس کے اندر سے گزر کے یہ صدر صاحب لیمپ خریدنے گئے تھے یہ اس قدر تو کرپٹ لوگ ہوتے ہیں یہ اچھا دوسرا دوسرا جو کام کر سکتا ہے وہ کر سکتا ہے سپیکر چاہے موجودہ ہو سابق ہو سابق ہو سپیکرز مل جل کے اس طرح کا کام کر سکتے ہیں لیکن وہ جو آسد کیسر نامی گالی سپیکر ہے آپ کو پتا نا کہ اس نے گالی دی تھی اس کو ریپورٹر کو جو کہ آن ایر بھی گئی اور سارا دوسرا یہ جو چیزیں ہیں کرنے والی کہ کوئی ان کی کوئی ملاقاتیں ہوئیں وہ جو آپ پرگرام شروع ہونے سے پہلے بات کر رہی تھیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی فلان آدمی جو ہے اس نے جا کے کہیں فلان جگہ ملاقات کرائی ہو اور اس میں فلان فلان شریک ہو گیا ہو اور چونکہ اگر آرمی چیف کے معاملات اور جو سابق لوگ ہیں یا موجود آیا جو کچھ بھی ہیں انہوں نے اس طرح کی ملاقاتیں کرنی ہے نا تو پھر گوئے تھپو بھائی جان یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے یہ سارا کچھ میسنجرز کے ذریعے جایا آیا کرتا ہے لیکن بیران جو خبر کی حد تک جس کے پاس جو بھی خبر ہے وہ اس پہ اس کو اس پہ بات بھی کرنی چاہیے کریڈٹ بھی ہوتا ہے لیکن اس میں جو ایک احسن کردار ادا کرتا ہے یہ جب صدر مملکت کی اور لڑائی ہوئی تھی نواز شریف وزیراعظم کے طور پر تو اس وقت بھی ایک جنرل نے چھڑی کے ذریعے اپنا یہ فیصلہ کر آیا تھا ان دونوں کے معاوین اور جب نواز شریف اور بنظیر کے معاوین معاملات پوائنٹ آف نو ریٹن پہ پہنچے تھے تو تب بھی ایک جنرل نے ہی معاملات کرائے تھے اب بھی جب بھی ہونے ہیں تو آرمی چیف ہی کو کرنے ہیں چونکہ یہ باقی ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے بھی شاید روادار نہیں ہے اور یہ کوئی فیصلہ گرنٹی کے بغیر نہیں کر سکتے اور انٹرنیشنل گرنٹیوں کی میں بات ہی نہیں کر رہا انٹرنل فیصلے ہوں گے اور جب بھی ہوں گے اور فیلحال عمران خان صاحب کا یہ مطالبہ منظور نہیں کیا جا رہا ہے صحیح پوائنٹ آجا آپ کا جی مارل صاحب آپ کیا کامٹ کریں گے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں حکومت کے اور اپوزیشن یا پاکستان تحریک انصاف کے درمیان یا شیراز صاحب نے جو خبر دی ہے کیا آپ کے پاس بھی کوئی ایسی خبر ہے دیکھیں بات جی ہے کہ حالات جو ہے نا انہوں نے مجبور کر دیا ہے سب کو کہ آپ مذاکرات کی طرف آئیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئندہ سال جو ہے اس میں تیس ارب ڈالر کی ہم نے ادائقی کر دی نہیں ہے جو ہمیں پیسے ملنے وہ ٹوٹل آٹھ ڈالر جو باہر آئی ہے میں فر دوسرے تیسرے ملا کے بائیس ڈالر ہے یعنی چوروں کو منی لانڈروں کو کوئی دینے کو تیار نہیں یہ ملتے کر رہے پھر رہے ہیں وہ ابھی وہ سیکرٹری قوائم میں دھاک آیا آپ پیسے سے ہم بڑی مانداری سے خرچ کریں گے اور تمہاری مانداری کے چرچے اور پوری دنیا میں خبروں اخباروں کی زندت ہے کہ آپ کتنے ماندار ہو ٹکا نہیں مل رہا ان کو کہیں سے مجبور کر دیا ابھی جو انٹرنیشنل جو ہیں کمپنیز جو سروے کرتی ہیں محشد کے اوپر ان نے بتایا کہ ان کا جو رسک پاکستان کا پیسے دینے کے بعد وہ بائی شارعہ سات پرسنٹ پہ آ گیا جبکہ امران کی ایک امت تھی تو پانچ پرسنٹ تھا کوئی پیسے کہاں سے دے گا یہ ٹرنیلی ہیں یہ ترہائیں یہ بنگلے یہ بڑے بڑے محلات ان کے خرچے کہاں سے آئیں گے اور پھر وہاں میں پاکستان مجبور کیا زمینی الیکشن میں دیکھا کہ بیس سیٹو کے اوپر سولہ سیٹے جو ہیں کیسے جیتی جو چار جیتی وہ بھی سب کو پتا کیسے کراچی میں ایک الیکشن زمینی ہویا اس کا بھی ریزلٹ دیکھ لیا کہ واموناس کی جو سپورٹ تھی وہ کیا بول رہی ہے اور جو اندے تھے بیارے تھے ہینڈلر تھے سالیٹیٹر تھے ان کا سمجھ لگی کہ ابھی جو چارہ کوئی نہیں نہ بار ان کی کوئیشن آئی ہے نہ کوئی ان کی یہاں سنائی ہے یہ جو آئینڈ سٹائن تجربہ کار بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے جوان نہ سرباز آئے تھے انہوں نے آکے سبل باغ دکھائے تھے کہ جناب ہم مشہد کو ایسے کر دیں گے وہ ایسی مشہد کی مشہد کا ستیان آز کر دیا اور وہ جو زخائر تھے ہمارے اپنے سولہ اشاریہ دو ارب ڈالر وہ آج آتے ہو کر آٹھ شاریہ کچھ جوان وہ ڈالر رہا گیا ارب ڈالر مجھے بتائیں کہ یہاں کیا کریں گے جب یہ حکومت آئی تو اس وقت ڈالر ایک سو ٹھتر ایک سو چھتر کا تھا ابھی دو سو چھتی چالیس پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے تو میرا دماغ کا تو نہیں ہوا مجھے بتائیں کیا کیا انہوں نے اور ان کرتو سب کے سامنے آ رہے ہیں جیسے وہ بار سے جو ستر افراد کی کابینہ بنی ہے تو ایسے نہیں صرف کابینہ بنی ہے تو خود جیل میں جائے کہاں جائے کہاں جائے وہ یہ سارے زمانتوں کے اوپر ہے وہ زمانتے کیا کر سکتا ہے یہ چوری کریں گے ڈاک کا کریں گے ابھی جو باہر سے مداتیں آ رہی ہیں وہ دیکھتے ہیں ویڈیو میں کہ جناب ایک ایک سیاست دان کے وہ پتہ نہیں ملوں کے اوپر وہ ٹیٹ مر رہا ہے کہ ڈاہر راشن کی گاڑیاں گاب ہو رہی ہیں یہ سارے چور جانے بدنا میں زمانہ کٹھے ہوئے ہیں تو ابھی اس کے پاس راستہ کوئی نہیں ہے تاکہ ملک کے چلاو نہیں تے اترہا یہ گڑنیاں بند کرو کہ تمہارے جی پیک کاریں بند ڈینڈ گروزر اور سب کو جانے سیکل موٹر سیکل بھی مد دو ان کو سیکلوں میں جائیں ادر دفتر تمام امنہ کو بہت شکریہ ہے کہ انہوں نے اپنی قیمتی آراز ہمیں اگاہ کیا ناظرین سیلاب زدگان کی پھر ایک دفعہ میں مدد کی آپ سے اپیل کروں گی مشکل ابھی ٹلی نہیں ہے ابھی مشکل وقت مزید آنے والا ہے جب سردیاں آ جائیں گی سردیوں کے موسم میں کلے آسمان تلے ہمارے سلامتاسین بہن بھائی جو ہیں وہ زندگی نہیں گزار سکتے ان کو ٹینٹوں کی ضرورت ہے ان کو کمبلز کی ضرورت ہے ان کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے اور یقیناً اب جو پوری وہ بسیاں کی بسیاں تباہ ہوگی ہیں اب سکولز کی طرف جانا ہوگا ان کی بحالی کی طرف جانا ہوگا پانی نکالنے کی طرف جانا ہوگا لیکن مایوسی کے بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی خاطر خانتظامات کہیں پہ بھی نظر نہیں آئے اس دعا کے ساتھ پرگرام کا اختتام کروں گی کلے پاکستان اور پاکستانیوں کے لئے آسانیہ پیدا کریں اپنی مزمان اینی خان کو جاز دیجئے اللہ حافظ